مولانا رومی ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے ہسٹری میں گزرے ہیں ان کے نام سے شاید چند ہی لوگوں جو واقف نہ ہو جو ٹرکی میں کونیا میں بیرڈ ہیں وہاں پہ ان کا مزار ہے وہ ایک کہانی لکھتے ہیں اور وہ کہانی شاید ہر سٹوڈنٹ ہر پیرنٹ ہر نوجوان ہر بڑے کیلئے بہت ریلیونٹ ہے کمال کہانی لکھتے ہیں ان کا کمال یہ تھا کہ وہ سٹوریز کو اس پیارے طریقے سے لکھتے تھے اور جو ٹرکی میں ورلنگ درویش ہیں وہ انہی کے ٹرڈیشن سے انہی کے انسپریشن سے وہ ان کے کلچر کا بلکہ حصہ بھی بن گیا ہے تو وہ ایک کہانی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کی پرفیوم کی دکان تھی اتر جسے کہتے ہیں نا اتروں کی پرفیوم کی دکان تھی ایک صاحب کی اور وہ صاحب جو تھے انہوں نے ایک توتہ بھی رکھا ہوا تھا اب وہ توتہ ان کی دکان میں ان کی پرفیوم کی دکان میں بیٹھتا تھا اور وہ بولتا تھا اور آتے جاتے جو لوگ تھے انہیں مختلف باتیں سناتا تھا تو ایک دفعہ اس توتے کا کہیں پاؤنشاؤں لگا اور ایک پرفیوم کی شیشی اتر کی ایک شیشی نیچے گر کر ٹوٹ گئی تو جو دکاندار تھا جو توتے کا مالک بھی تھا اسے بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں توتے کے سر پر ایک تھپڑ مارا اور جو توتے کے سر پر بال تھے جو اس کی کلگی تھی وہ ٹوٹ گئی اور توتہ اوپر سے گنجا ہو گیا تو اب توتہ بڑا غمگین تھا کہ میں گنجا ہو گیا ہوں اور میرے بال گر گئے ہیں خیر وہ دکان میں ہی بیٹھتا تھا اسی طرح سے پرفیوم کی دکان میں تو ایک دفعہ اس دکان میں ایک بڑے عمر کے بڑی عمر کے ایک شخص آئے ایک بڑے شخص آئے تو وہ ان کی لمبی سی داڑی تھی اور وہ بھی اوپر سے گنجے تھے تو توتہ جیسے ہی وہ دکان میں انٹر ہوئے تو توتہ انہیں کہتا ہے کہ ارے تو نے کس کی پرفیوم کی بوتل گرائی اور تجھے کس نے تھپڑ مارا کے تیرے بھی سر کے بال اڑ گئے تو اب اس سٹوری کا بڑی مزے کی سٹوری میں جو مولانا رومی پوائنٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے اور خاص طور پر میں سٹوڈنٹس کو اس وجہ سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہمارا ہوپو کا پلات فارم سٹوڈنٹس کے لیے تو سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے لیے کی ٹیک اوئے کیا ہے اس سٹوری سے جو مزے کی سٹوری وہ یہ ہے کہ مولانا رومی یہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہمارا اپنا بیہیوئر ہوتا ہے ہماری اپنی کنڈیشن ہوتی ہے جو ہماری اپنی حالت ہوتی ہے ہم اس کو اور لوگوں پر پروجیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا حال ہے یہی شاید پوری دنیا کا حال ہے اسے مارڈن سائکالوجی میں پروجیکشن باعث بھی کہتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو باقی سب زمانے کی اوپر فٹ کر دیتے ہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے ہی آئینے میں دیکھتے ہیں اب یہ سٹوری اور یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ جب ہم سٹوڈنٹ سے بات چیت کرتے ہیں تو ایک نیگٹیو ناریٹیو سننے کو ملتا ہے اور وہ یہ ملتا ہے کہ پڑھائی کوئی بھی تو نہیں پڑھ رہا کون پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا بس ٹھیک ہے ایسے ہی گزر جائے گا وقت کچھ اور کرنا چاہیے پڑھائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور بہت سے ایسے بچے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں جو بہت مہنتی ہیں بڑے امپریسیو ان کی پروفائلز ہیں زندگی میں ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو بچے اس دنیا میں رہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں پڑھ رہا کون پڑھ رہا ہے یہ اصل میں ان کی اپنی حالت ہے یہ اصل میں وہ توتے ہیں کہ اپنے سر پر جو تھپڑ پڑھا تھا اور اوپر سے گنجا ہو گیا تھا یہ اس کی اپنی کہانی ہے اب وہ اس کہانی کو پورے زمانے پر فٹ کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھ رہا پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کون پڑھ رہا ہے کوئی بھی نہیں پڑھ رہا اب ہو سکتا ہے اس کے چار دوست نہ پڑھ رہے ہو لیکن وہ اپنے حالت کو پورے زمانے پر فٹ کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کہانی پر یقین کر جاتا ہے اور کہتے ہیں ہاں یار واقعی کوئی نہیں پڑھ رہا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا اور ڈی موٹیویٹ ہو کر فردر ڈی موٹیویٹ ہو کر خود ہی ایک کہانی بناتا ہے اس کو زمانے پر فٹ کرتا ہے پھر خود ہی اس کا یقین کر کر فردر ڈی موٹیویٹ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور محنت کرنے کا سفر شروع ہی نہیں کرتا تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جہاں ہم میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کی میسج لیں سٹوری سے وہ یہ ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی کام نہیں کر رہا بس ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو یہ سوچ کے تسلی دے کے کہ ہاں باقی سب فیل ہو رہے ہیں تو میں بھی فیل ہو رہا ہوں ٹھیک ہے چلنے دو اسی طرح کہانی کو ایسا نہیں ہے باہر بہت سے لوگ ہو سکتا ہے آپ کے آڈینس میں آپ کے جاننے والوں میں وہ لوگ نہ ہو لیکن آپ کے گرد و نوا میں وہ لوگ نہ ہو لیکن بھری پڑی ہے ہمارا ملک شکر ہے ایسے بچوں سے جو محنت کر رہے ہیں محنت پر بلیف کرتے ہیں محنت پر یقین کرتے ہیں اور اس محنت سے ترقی کرنے پر یقین کرتے ہیں اور ترقی کر بھی رہے ہیں اور ان کے سامنے اگزامپلز ہیں رول موڈلز ہیں میں خود بھی ایک سٹوڈنٹ تھا پاکستان سے پڑھا ہوں بہت سی ایڈوکیشن کا جو مجورٹی حصہ ہے وہ پاکستان میں ہے تو اس نیگٹیو ناریٹیو سے نکلیے اس توتے کی طرح یہ مت سمجھئے کہ جو بھی گنجہ ہے اس نے کسی کی پرفیوم کی بوتل گرائی ہوگی اور اس کو تھپڑ پڑا ہوگا اور چنانچہ اسی وجہ سے وہ گنجہ ہوا ہوگا تو I hope this story helps you take a different perspective on the world outside